ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ ہمیں رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہائے کر سکتا ہے کہا جی ہائے کر سکتا میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو تیری ہائے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پہ ناراض ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا نا میں کہوں گا جاؤ تو فاؤ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر معاف کرو میرا اللہ کیا کہتا ہے منتخربائی ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال زوید ہو گئے کمر چھک گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیے ہو جا جا اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہ ہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہہ گا یہ مو اور مسجد کی دالیس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے من تقرب علی تلقیتو من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڑی کہاں ہیں تو کدھے ہوں ہونتا ہی کدھے ہوں آجا میرا بندہ تیرے واس سے تو میرے دروازے کھل لے ہو جائیں کدھے نکل گیا ہوں کدھے ٹور گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے ایسا کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نبیوں کا محتاج نہیں کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں اس کو منانے جاؤ اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی سرائل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا دیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے روتے بولی کفل توائف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں توائف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے توائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں وہ زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی اور توائفوں سے کھیلنے والے وہ وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں وہ ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لئے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اس لئے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے ہائے 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 ایسے دنہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دیں وہ امت جھوٹ بولے شراب زنا کریں جلا دو اپنی کتابوں کو جلا دو اپنی میراز کو جو کرنا پھر جو مرضی کرو پھلا دو حسین کی قربانی کو یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ عورت رونے لگی وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دار مجھے غربت نے تواف بنا دیا تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دی ہیں جا اپنی غربت میٹا ہدیہ ساٹھ دینار یوں ایک لاکھ رین بنتا ہے جا اپنی غربت میٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بتا موت آئی کھڑی سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے پردہ ہے مر گیا کیسے مرا کس حال میں میرا کچھ بتا نہیں اس کی قدردانی پہ قربان جاؤ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسے نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ یہ شرابی بھی تھا یہ زینب بھی تھا یہ سب کچھ اس سے اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا اور موت نے مولت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اتنو بڑا مین گیٹ پر نورانی سطر سے لکھوا تھا ان اللہ قد غفر لل کفل اللہ نے کفل کو معاف کر لیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ یہ اللہ ہے میرے عزیز اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کہ ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کر وہ پھر ماف کر دیتا ہے یہ روڈ ہے یہ ساتھ آٹھ جگہ سے ٹوٹ جائے ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میری بات اب اللہ کی سنو ان استقال اقل تو لا میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برطن توڑ کے لا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ نہیں لاکھ دفعہ جب ٹوٹے آیا جب ٹوٹا آیا جب ٹوٹا آیا اب یہ دس ہزار دفعہ یا دس لاکھ دفعہ توبہ کا برطن اس کے پلے کہہ رہے گیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں پرزے پرزے ہو گیا میرا لگتا ہے اقل تو لا جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے کہ یہ ان کو بھی نہیں پتا چل یہ بیٹھے ہوئے کرامن کھاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے کوئی توبہ توڑی نہیں یہ تو ہے سلامتی والی توبہ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے